اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی ورلڈ آن لائن چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویورز آج کی اس ویڈیو میں ماہ رجب المرجب کے چاند کا ایک قرآن عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ماہ مبارک کا چاند دیکھ کر اگر آپ کی عمل کر لیتے ہیں سورہ اخلاس کو ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لیتے ہیں تو اللہ کے حکم سے سارا مہینہ سارا ساتھ مشکلات اور مصیبتوں سے اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائیں گے اس عمل کے بعد رکاوٹے دور ہو جائیں گی مقاصد پورے ہوں گے بڑی بڑی صدیوں سے حدوری حاجات پوری ہو جائیں گی وہ خاص عمل کیا ہے یہ بتانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں پیاری پہنوں اور پھائیوں انسان کوئی بھی کام شروع کرتا ہے وہ کام پورا نہیں ہو پاتا تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کتنی میند کرتا ہوں کتنی لگن کے ساتھ کام کرتا ہوں لیکن کامیابی نہیں ملتی انسان سوچتا ہے کہ کچھ تو کم ہی رہ گئی ہے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ان تمام مشکلات کے حل کے لیے مصیبتوں سے نکلنے کے لیے ہر کام ہر مقصد میں کامیابی کے لیے علماء کرام کا بتایا ہوا یہ خاص عمل ہے نہایت ہی مجرب اور خاص وظیفہ ہے اگر آپ یہ وظیفہ ماہِ رجب کا چاند دیکھ کر کر لیتے ہیں تو آپ کا سارا مہینہ سارا سال عمل اور ایمان میں گزرے گا ہر کام میں آسانیہ پیدا ہو جائیں گی گھر میں خیر و برکت ہوگی یہ عمل یہ عمل سورہ اخلاص کا خاص عمل ہے سورہ اخلاص کی بہت زیادہ فضیلت ہے بہت زیادہ شان ہے اس سورہ مبارکہ میں اللہ پاک کی ذات کا تعرف ہے اللہ کی پہچان ہے گھر میں کاروبار میں ترقی اور خیر و برکت کے لیے اس کا ورد ناہائی تھی مجرب ہے اس سورہ مبارکہ کو ماہِ رجب کا چاند دیکھ کر ایک خاص ترتیب سے پڑھنا ہے اس کی برکت سے اچانک آنے والے مصیبتوں سے پریشانیوں سے آپ کو نجات ملے گی یہ پڑھنے کے بعد آپ اللہ پاک سے جو بھی دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ عزوجل اللہ پاک آپ کی تمام دعاوں کو شرفِ قبولیت اطا کرمائیں گے ہر بڑی چائز حاجت اللہ کے حکم سے ضرور پوری ہو جائے گی آپ نے یہ عمل تنہائی میں بیٹھ کر کرنا ہے جیسے ہی آپ کو پتا چلیں کہ ماہِ رجب و مرجب کا چاند نظر آ گیا ہے تو آپ نے وضو کرنا ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے اپنی حاجات کا تصور اپنے ذہن میں رکھنا ہے دنیاوی خیالات کو ذہن سے نکال دینا ہے سب سے پہلے سات مرتبہ دروت پاک پڑھنا ہے کوئی بھی دروت پاک پڑھنے جو آپ کو یاد ہو پھر سورہ مبارکہ سورہ اخلاس کو ایک ہزار ایک مرتبہ پڑھنا ہے ایک ہزار ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر سات مرتبہ وہی دروت پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ تبارک و تعالی سے اپنے لئے دعا مانگنی ہے اپنے تمام مقاصد کے حل کے لئے دعا مانگنی ہے تو انشاءاللہ عزوجل آپ کو کامیابی حاصل ہوگی ویورز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے شیئر کریں اور لائک کریں اور نئی ویڈیو کے لئے ہمارے چینل کو سسکائب کریں آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی دلی اور جائز خواہشات کو پورا فرمائے آمین سمہ آمین